اس کا مطلب ہے کہ چند قیرات اور چند روپے پیسوں پر بکریاں چرانے کا باب اور اس میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے بدلے چرایا کرتے تھے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر شام تشریف لے گئے یہ حضرت خدیجہ کون ہے؟ آئیے ہم ابن حشام سے پوچھتے ہیں صیرت ابن حشام جن نمبر ایک صفہ نمبر 187 اور 188 پر نقل کیا ہے یہ حضرت خدیجہ بنت خویلید یہ مکہ کی ایک معزز تجارت پیشہ خاتون تھی یہ اپنا مال لوگوں کو دے کر تجارت کے لیے بھیجتی تھی اور مزاربت یعنی بٹائی کی بنیاد پر کچھ حصے تی کر لیتی تھی کہ ہم آپ کو اتنی مزدوری دیں گے اگر آپ ہمارا مال تجارت لے جا کر بیچیں گے اور لے کر کے آئیں گے اس طرح جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امانت داری ان کی صداقت و سچائی کے بارے میں پتا چلا تو حضرت خدیجہ بنت خویلید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پیغام بھیجا کہ اگر آپ ہمارا سامان تجارت ہمارے غلام میسرہ کے ساتھ شام لے کر جائیں اور یہ تجارت کر کے واپس آئیں تو ہم آپ کو دوسرے اور تاجروں کے مقابلے کچھ زیادہ ہی عطا فرمائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو قبول فرما لیا اور حضرت خدیجہ کے مال کو ان کے غلام میسرہ کے ساتھ لے کر ملک شام تشریف لے گئے وہاں تجارت اور بزنس کی اور اس کے بعد شہر مکہ واپس ہوئے